ذکرِ امامِ مذہومِ کربلا جاری اثاری ہو اور ہم ملسِ عظامِ تشریف لے جائیں تو جہاں تک میری آواز جا رہی ہے تمام محبانِ مذہومِ وادیِ کربلا سے درخواست گزاری ہے کہ مجلدہ جلد پنڈا میں تشریف لے آئے ابھی چند ہی ونٹوں کے بعد حدیثِ تلاوتِ حدیثِ کلامِ برحق کے لئے میرے پاس مجود ہیں سرکارِ علامہ سرمایہ ملد جعفیہ جنابِ محترم سید عامر عباس نقلی صاحب اور ان کے بعد شہنشائف عضل مسائب کا مقصہ جنابِ سلامت علی جعفی صاحبہ وطنہ زاکرِ علی جنابِ مشکور علی عارف عارف صاحبہ وطنہ سرکارِ علامہ سید عرفان صاحبہ وطنہ جنابِ علامہ عرفان عباس قومی صاحب اور آج کی حفظ مجلسِ عزا کا آخری سیدہ عشق شہنشائف فضل مسائب جنابِ سردار وصیم عباس قلوی صاحب انشاء اللہ العزیز اپنے وقت پر ٹھیک دو سے دین خطاب فرمائیں گے میں پھر در فاس قضاروں ان ویلاو عزاو ماتمیانِ مظومِ کربلا سے کہ جو بندے ابھی اسی انتظار میں ہیں کہ ذکرِ امامِ مظومِ کربلا کا آغاز ہو اور ہم مجلسِ عزامِ تشریف لے جائیں تو درخواست خزاری ہے تیمام محبانِ عاشقانِ ہم نے بہتِ پیغمبر فریب جو قدرمارِ حسین نے تشریف لائیں اور ابھی چند ہی منٹوں کے بعد مایوسِ امامِ مظومِ کربلا کا آغاز دعوتِ حدیثِ قلامِ عبر حق سے شروع کیا جائے گا یہ دوشِ رسالت ہے کہ شفیر کا مسکن تھوڑا سا بدار ہونا یہ دوشِ رسالت ہے کہ شفیر کا مسکن زہرہ کا یہ فرزند کہاں پہنچ گیا ہے پھرے جس جگہ حیدر کے جوانی میں قدم تھے شفیر تو بجبن میں وہاں پہنچ گیا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سلامت رہیں آباد رہیں کتنا بلند ہے میرا حسین کتنا عظیم ہے میرا حسین تو شایر واجب القدر سرمایہ ملت جعفریہ سرکار علامہ سید عمر عباس نبی صاحب سے کہ وہ رون کے افراؤز ممبر ہوں اور دلاوتِ غلامِ برحق اور دلاوتِ حدیثِ عیسیٰ سے عاشقانِ پیغمبرِ آزم کے دنوں کو منور فرمائیں اور قیامت سے پہلے بوازِ بلند نارے تکبیر اللہ اکبر نارے رسالت یا رسول اللہ نارے حیدری بوازِ بلندر صلوات اللہ اکبر نارے حیدری اللہ اکبر نارے حیدری اللہ اکبر نارے حیدری